ابھی جیسے میں بریک فاسٹ کرتے ہیں ٹائم وہاں پر بتایا مجھے وہ ریسٹنٹ والے نے کہ یہاں پر ایک اور ٹورسٹ پلیس ہے جو کی کافی اچھا ہے اور کافی اٹریکٹیو ہے ٹورسٹوں کے لئے کچھ کل دھارہ کر کے اس جگہ کا نام بتایا اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت مجھے انہوں نے بتایا بھی کہ وہ کس لئے فیمس ہے اور کیا کیا وہاں پر ہے اور یہ جو رستہ اب میرے پیچھے سے جا رہا ہے سیدھا کل دھارہ کی طرف ہی جا رہا ہے تو وہاں وہیں چلیں گے کل دھارہ بھی دیکھیں اس جگہ کو اور ایکسپلور کریں گے کی وہاں پر ایسا کیا ہے وہ ایک ہانٹیڈ پلیس بھی انہوں نے مجھے بتایا چلے چلتے ہیں let's enjoy welcome to کل دھارہ تو ہم کل دھارہ پہنچ چکے ہیں یہاں پر پرسن اینٹری ٹوانٹی روپیز اور اگر آپ پاس ویکل ہے تو ففٹی روپیز چارج ہوگا اور اس میں ڈرائیور فری ہے تو چلیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کل دھارہ کو تو ابھی ہم نے کل دھارہ گاؤں میں انٹری کر دی ہے اور یہ جو سامنے آپ جو گھر دیکھ رہے ہو نا یہ کل دھارہ ویلیج یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن آپ کو دیکھ کے لگا رہا ہوگا اور کتنے اچھے سے گھر بنے ہوئے ہیں سب کچھ کتنا well settled ہے تو یہ ہانٹیڈ پلیس کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہ جو آپ فرنٹ دیکھ رہے ہو اس کا اور یہ جو فرنٹ ہے یہاں کی گورنمنٹ کے دوارہ بعد میں تھوڑا سا یہ بنایا گیا اس کا فرنٹ ایسا بنایا گیا جو ایک ٹریڈیشنل راجستانی لک دے لوگوں کو جو لوگوں کو اور زیادہ اٹریکٹ کرے ہیں ہاں آنے کے لئے لیکن جو ریال میں جو ہسٹری ہے اور جو استطیتی ہے کل دھارہ ویلیج گی وہ ابھی ہم دیکھیں گے یہ پیچھے ہی طرف ہے پورا گا پورا کھنڈر ہی کھنڈر دکھائے دے گا آپ کو یہ ہے کل دھارہ ویلیج تیری ستابدی میں پالیوال برہام منشا ماج کے لوگوں نے اس کی ستاپنا کی تھی لیکن انیس ستابدی میں بھاری پانی کی کمی کی وجہ سے انہیں یہاں سے رات و رات پورا گاؤں چھوڑنا پڑا باقی الگ الگ اور کہانیاں بھی ہیں اس گاؤں سے جوڑی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسل میر کے جو راجمنتری تھے سلیم سنگھ ان سے پریشان ہو کے پالیوال برہام منشا نے یہاں سے گاؤں چھوڑا اور جاتے جاتے اس سراب بھی دیکھے گئے اس لئے اس گاؤں کو ایک شاپت شہر کہا جاتا ہے شوری شاپت گاؤں کو آ جاتا ہے لوگ اسے ہونٹیڈ پلیس بھی کہتے ہیں کہ رات میں لوگوں کے آتمایں بھٹکتی ہیں اور ایسی کچھ حرکتیں دیکھنے کو ملی ہیں اس لئے شام کے پانچ بجے کے بعد یہاں اس پلیس بھی آنا آلا ہونی ہے آپ دن میں ہی یہاں گھوم سکتا ہے جیسل میر سے قریب 20 کلومیٹر ہے یہ کلدھارا گاؤں کھرگاؤں تو آپ کہاں رائے صرف خندر بچے ہوئے ہیں ابھی ہم چلیں گے کلدھارا کے جو اینٹرینس میں جو گھر تھے ان گھروں کے اندر سے دیکھیں گے جسے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ٹائم کس طریقے کے گھر ہوتے تھے اس طریقے کے لکڑیوں کا یوز کیا جاتا تھا چھتوں کے نیرمان کے لئے اس ٹائم پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں جو لکڑے کی جو بللی ہیں پھر اس کو پر گھاس فوس وغیر انہوں نے رکھا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس طریقے کے گھر ہوتے تھے حالانکہ بلکل خندر ہو چکے تھے لیکن تھوڑا وہ تھے ان کو گورنمنٹ نے ریپیر کر کے ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لئے تھوڑا کیا ہے تو ایک سٹریکچر تیار کیا کہ ہاں اس طریقے کے گھر ہوتے تھے اس ٹائم دیکھیں آپ کو اندر سے نہیں دکھاتا اور اس کی چھت دیکھنا آپ اپر سے یہ ایسی پوری لکڑی کے ساتھ ہوتے ہیں زیادہ تر پارٹ اس جگہ کا کھندر بن چکا ہے اور جو آپ کو دیکھ رہا کہ جو کھندر نہیں ہے وہ اس و جیسے نہیں ہے کیونکہ برابر اس کا مینٹیننس تھوڑا کیا گیا اس و جیسے یہ دیکھیں ایک اور چڑیا تو نہیں ہے چمکہ در ضرور ہے اس کے اندر لوگ تو نہیں رہتے ہیں یہ سب کھندر ہی کھندر ہے جو جتنا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اندرنس پارٹ میں وہاں تھوڑا سا بنا رکھا ہے باگی سب کچھ ہے جو پہلے کس کس چیز کا یوز کرتے تھے کیسے ان کے پتھر کیسے لکڑیوں سے چھت بنانا ان سب چیزوں کا بھی آپ کو پتا چلے کس طرح کیا ہے اور باقی ہونٹیڈ پلیس سے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہو یہاں کے لوکل لوگوں کو جیادہ پتا ہوگا ایک بھر اندر سے دکھا دیتے ہیں ہالانکہ ہی جیادہ اندر جائیں گے نہیں ہو سکتا کوئی کیڑا کاٹا کچھ ایسا ہو پر اندر سے ایک بھر میں راؤنڈ آپ کو گھوما کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ پورے کھندر ہیں صرف کھندر اور سیم طرح کے سٹون کا یوز کیا گیا سارے کنسٹرکشن کے لئے بلکل سیم سٹون کا پلیس لائک شیئر اور سبکرائب چینل پرس بیل آئیکن پرس بیل آئیکن شکریہ